زلنس کی نئے ٹینک لائیں گے تو پوتنڈ ڈرون سے حملے بڑھائیں گے روس نے اب یوکرین کو بتا دیا کہ اب وہ ڈرون اور لاشوں کی ڈیل پکی کر چکا ہے ایک طرف ڈرون سے حملے ہوں گے اور دوسری طرف یوکرین کے سینک لاش بن کر گرنے لگیں گے پوتن کے اس محتوکانشی ڈرون پروجیکٹ سے پورا یورپ اب خطرے میں خود کو محسوس کرنے لگا ہے پوتن نے یہ ویڈیو دیکھا تو بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے پوتن نے یہ ویڈیو دیکھا تو بہت بڑا آرڈر دے دیا پوتن اب چلنس کی کو لاکھوں زخم دینا چاہتے ہیں پوتن اب یوکرین ہی نہیں پورے نیٹو کے آسمان سے موت کی بارش کرنا چاہتے ہیں پوتن کا فیصلہ جاننے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اس میں روس کی مارک شمتہ دیکھئے اور چلنس کی کے لاچار ٹینگ اور پختربند گاڑیوں کو دیکھئے یوکرین سے آیا یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے اس ویڈیو نے پکا بتا دیا ہے کہ پوتن اب چن چن کر مار رہے ہیں اس ویڈیو میں جیلنس کی کو ڈرانے والا بہت بڑا دھماکہ ہے یوکرین کو نیٹو سے ملا یہ لیپر ٹینگ جہاں پورزیا کے پاس اپنا ٹارگیٹ تلاش رہا ہے اور پھر انٹری ہوتی ہے روس کے آتمگھاتی ڈرون لیسینڈ کی اس ویڈیو کو دیکھ کر پوتن اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے کیون میں روس کے اس کمپنی کے پرموخ کو فوراں بلایا جن کے پاس ہتھیار اتپادن کے ذمہ داری ہے ریپوٹ ہے کہ روس میں اب ہر ورش 20 ہزار ڈرون بنانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے یہ بڑے ڈرون کی تعداد ہے چھوٹے ڈرون یعنی کارڈ کپٹر کی تعداد تو ایک لاک کے پار جا سکتی ہے پوتن روس کو دنیا کی سب سے خطرناک ڈرون پاور بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس پر ہر ورش ایک لاک کروڑ روپے حرچ کرنے کو تیار ہیں پوتن نے دو ڈرون کا نام خاص طور پر لیا ہے یہ وہ ڈرون ہیں جنہوں نے جیلنسکی کو بہت بڑا شوک دیا ہے پہلا ہے کوپ ڈرون اور دوسرا ہے لیسینڈ ڈرون یہ دونوں کامکازے ڈرون یوکرین کے یدھ میں روس کے سب سے خطرناک ہتھیار بن کر اُبھرے ہیں کوپ ڈرون کی رفتار 130 کلومیٹر پر تگھنٹا ہے اس میں 3 کلو کا بم فٹ ہو سکتا ہے یہ ڈرون سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کر چکا ہے لیکن کوپ کے ساتھ پوتن کا بڑا بھروسہ لینسٹ ڈرون پر بھی ہے لینسٹ ڈرون میں ہی جیلنسکی کے لیپر ٹینک کو شمشان پہنچانے کا کام کیا ہے اسی ڈرون نے جرمنی سے لے کر بریٹن اور ایمریکہ تک سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنے ٹینک بھیج کر بڑی غلطی کر رہے ہیں لینسٹ ڈرون نے 2023 میں ہی نیٹو کے سپلائی کیے گئے 45 پرتشت ہتھیار ختم کر دیئے ہیں اس میں M777 توپ ہے اس میں ہائی مارس ملٹی راکٹ سسٹم ہے اور اب لینسٹ کے شکار میں لیپر ٹینک کا نام بھی شامل ہو چکا ہے لینسٹ کے سٹرائک ریٹ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو الگ الگ اینگل سے دیکھئے کیمرہ 1 لیپر ٹینک اپنے ٹارگیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے کیمرہ 2 لیپر ٹینک پر روز کا لینسٹ ڈرون اٹیک کرتا ہے کیمرہ 3 لینسٹ ڈرون سے ریکارڈ کیا ویڈیو بتاتا ہے کہ اس نے لیپرڈ کا شکار کیسے کیا 40 سیکنڈ کے اس پورے ویڈیو میں بہت دہشت ہے لیپر ٹینک چلانے والے کرو میمبرز کا کیا ہوا کمانڈر کا کیا ہوا کچھ نہیں مالو لیکن یہ دھماکہ بتاتا ہے کہ بچنے کی امید بہت کم ہوگی کیونکہ لینسٹ ڈرون نے اس ٹینک کے اس حصے پر وار کیا جہاں ایندھن ہوتا ہے اور جہاں ٹینک کے بولے رکھی جاتے ہیں لینسٹ ایک ایک ایکس شیپ والے ونگز والا ڈرون ہے جو اپنے ٹارگیٹ سے ٹکرا کر بلاسٹ کرتا ہے یعنی یہ کامیقازے ڈرون ہے پتن دوہزار پچیس تک ان ڈرون کا اتبادن ہر ورش ایک لاخ تک لے جانا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ پتن کے ٹارگیٹ پر یوکرین سے آگے پورا نیٹو ہے اور اس کے سیکڑوں شہر ہیں پتن کے اسی ارادے کو لے کر جیلنس کی بہت زیادہ خبرائے ہوئے ہیں اور انہوں نے حتیاروں کو لے کر ایک نئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے تک لے کرساہِ جیلنس کی اور دنیا انہوں نے اسی قول جیلنس کی جیلنس کی نیئے حتیار جیلنس کی مجھوری ہے کیونکہ ان کا گوڈا نیٹو کی طرف سے جب جب بھرا جاتا ہے بہت جلدی اسے پھر سے بھرنے کی نومت آ جاتی ہے اس کی وجہ ہے پتن کے قابر توڑ حملے یہ پوروی یوکرین کا پوکروکسک شہر ہے اور یہاں روس کی طرف سے ہوئے مسائل حملوں میں سات لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ساتھ سے زیادہ خائل ہو گئی روس کی سینا نے اس شہر پر دو مسائلوں سے حملہ کیا دوسری مسائل پہلے حملے کے چالیس منٹ بعد آ کر گری اس حملے میں ایک نو منزلہ امارت کو نقصان پہنچا آس پاس ہوتیل اور ریسٹرون سب کچھ تہس نہس ہو گیا جیلنسکی کا دعویٰ ہے کہ پوکروکسک شہر پر اس گندر مسائل سے حملہ کیا گیا حملہ کیا جیلنسکی کا اے دیفنس پوری ترہے ایکسپوز ہو گیا یہاں ایک ایک حملے پر پتن کے ڈرون کی چھاپ پڑی ہوئی ہے اسی لیے جیلنسکی بار بار نئے ہتھیاروں کی مانگ کر رہے ہیں روس کی طرف سے حملوں کو لے کر جیلنسکی نے حال ہی میں ایک اپیل جاری کی تھی اور تب امریکہ سے فوراں ہتھیاروں کی نئی کھیپ جاری کر دی گئی جیلنسکی کو کیا ملنے والا ہے اور کیا یہ ہتھیار واقعی ان کو روس کے خلاف ایک کمانڈنگ پوزیشن پر پہنچا سکتے ہیں یہی اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے یوکرین کو ملنے والے ہتھیاروں کے نئے پیکج میں تیس برینڈلے بختربند گاڑیاں ہیں اس میں پچیس سٹرائکر بختربند گاڑیاں بھی ہیں یعنی جیلنسکی کو پچاس سے زیادہ نئی بختربند گاڑیاں ملنے والی ہیں اس کے علاوہ جیلنسکی کو ہیمارس کے نئے راکٹس سپلائی کیے جائیں گے یوکرین کو پیٹریٹ ایر ڈیفنس سسٹم کی نئی مسائل بھی دی جائیں گی یوکرین کو جیولن اینٹی ٹینک مسائل کی بھی نئی کھیپ ملنے والی ہے اور ساتھ میں روس کے ویمانوں کو روکنے کے لیے سٹرنگر مسائل کی سپلائی کا آرڈر دے دیا گیا ہے ان ہتھیاروں کو ختم کرنا پوتین کے لیے بڑی چنوٹی رہی گا کیونکہ تقنیق کے مامنے میں یہ ویپن سسٹم روس کے ہتھیاروں سے آدھرک بتائی جاتے ہیں ایسے ہی ہتھیاروں نے پہلے بھی روس کو یوکرین میں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے چاہے وہ ہائی مارس ملٹی راکٹ سسٹم ہو یا پھر جیولن اینٹی ٹینک مسائل حالاکہ پوتین کو اپنے ہتھیاروں پر زیادہ یقین ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چنندہ ہتھیاروں کا پرخ کر ان کا اتبادن بڑھانے کا آرڈر بہت پہلے جاری کر دیا تھا جن ہتھیاروں کا سکھ پوتین سے کھیا گیا انہوں نے واقعی یوکرین میں بڑا کہہ مچایا بڑے بڑے شہر آج روس کے مسائل حملوں کے روز ٹارگیٹ بن رہے ہیں زمینی آپریشن کے لیے بھی جب پوتین نے زیادہ فوج مانگی تو روس میں فوراں نئی بھرتی شروع ہو گئی پوتین نے جو مانگا ہے پوتین کو فو ملا ہے یوکرین کے یدھ میں دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن روس نے پکڑ مضبوط بنائی ہے پوتین کی تیاری بہت بختہ کہی جا رہی ہے اب پوتین کی ہتھیار والی فیکٹری 24 into 7 کام کر رہی ہے جس میں دن رات ایسے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں جو روس کو ورڈ بور لڑنے میں بھی مدد کریں گے ایسا دعویٰ پشمی دیش کی میڈیا کا بھی ہے فائیڈن کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ پوتین کی ہتھیار فیکٹری میں اتنی تیزی سے کام چل رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے پوتین کی ہتھیاروں کو لے کر سٹیڈیجی سمجھئے جاگس کے مہینے میں روس کی سینہ کو بڑا ریجلٹ دے سکتی ہے پوتین نے جون اور جولائے کے مہینے میں ہتھیار فیکٹریوں کی لگاتار ریپورٹ لی ہے تاکہ دوہجار تیز کے آخر میں تین گناہ تیزی سے لڑائی لڑی جائے پوتین نے سات جون کو سرگئی شوئگو کو ایس فور ہنڈرڈ کی فیکٹری میں بھیجا کیونکہ اب پوتین کو جیلسکی کے طرف سے خطرہ بہت بڑا ہے یوکرین کو ایف سکسٹین ملنے جا رہا ہے تو دوسری طرف نیٹو کے فائٹر جیٹ بھی روس سے لڑنے کو تیار ہیں اسی لیے دشمن کے لڑاکو ویمانوں کو روکنے کے لیے اس فور ہنڈرڈ کی بڑی تیاری شروع کرتی ہے